قرآن کریم آج تک اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی دنیا کے کسی بھی کونے سے قرآن کا کوئی نسخہ لاکر ایک دوسرے سے ٹیلی کر کے دیکھ لیں آپ کو ایک حرف کا بھی کوئی فرق نہیں ملے گا قرآن اللہ کی بات اور اس کا کلام ہے جو سارے جنہوں انس کے لیے اترا ہے اس کتاب کی زبان زندہ ہے مختلف ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے قرآن ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے قرآن کی تعلیمات انسانی فطرت اور عقل سے میل کھاتی ہیں جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو شروع چیپٹر میں ہی قرآن آپ کو یقین دلاتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی سندہ نہیں دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو پڑھنے والے کو یقین دلاتی ہے کہ تم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں آج ہم قرآن کی سچائی کے چھے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس کتاب کی عظمت کا ہمیں احساس ہو سکے سب سے پہلی دلیل آئیے ساری مدہبی کتابوں سے ہم چھے سوالات پوچھتے ہیں تاکہ ہم ان کتابوں کی سچائی کو جان سکیں کیسے اتری کن پر اتری کب اتری کہاں اتری کتنے دنوں میں اتری کیسے ان کی حفاظت ہوئی دوبارہ سنیے کیسے اتری کن پر اتری کب اتری کہاں اتری کتنے دنوں میں اتری اور کیسے ان کی حفاظت ہوئی ہمیں کہنے دیا جائے کہ ان سارے سوالوں کا صحیح جواب کسی دھرم کے سورسیز ہمیں نہیں دے سکتے سوائے قرآنِ قیم کی اگر آپ ان چھے سوالوں کے جوابات قرآن سے پوچھیں جو اسلام کا ایک سورس ہے تو آپ کو ان سوالوں کا بلکل سٹیک اور اتمنان بخش جواب قرآن دے گا یہ قرآن کی سچائی کی بہت بری دلیل ہے قرآن کی سچائی کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن جس نبی پر اترا ان کی زندگی میں دو باتیں نمائی طور پر پائی جاتی تھیں پہلی بات یہ کہ آپ امی نبی تھے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ایسی کوئی تعلیم بھی نہیں پائی تھی جس سے آپ کو معلومات حاصل ہوتی جو قرآن میں موجود ہیں اللہ کی چانت بھی یہی تھی کہ آخر پیغام جس نبی پر آئے وہ پڑھا لکھا نہ ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان پر ہی الزام ڈال دے کہ انہوں نے ہی اسے بنایا ہے قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے سورہ علانہ کبوت آیت نمبر 48 وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اے نبی آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہیں اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا یعنی اگر آپ پڑھتے ہوتے اگر آپ لکھتے ہوتے تو باطل پرستوں شک میں پر جاتے لیکن آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سارے باطل پرست ہیں جن کو شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ایسے کم عقلوں کے لیے کوئی بھی عقلی دلیل کافی نہیں ہو سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ تو ایک پہلو ہوا کہ آپ نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہیں لکھنا جانتے تھے دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک پل محفوظ ہے اور پاکیزہ بھی ہے محفوظ ہے اور پاکیزہ بھی ہے آپ کے دشمنوں نے اس پاکیزگی کی گواہی دی آپ اتنے سچے اور اتنے امانتدار تھے کہ لوگوں نے آپ کو السادق یعنی نہایت ہی سچا انسان الامین نہایت ہی امانتدار انسان کا لقب دے رکھا تھا کیا ایسے انسان سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایسا انسان جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو لوگوں کے بیچ بھی السادق الامین سے مشہور ہو جو لوگوں سے جھوٹ نہ بولتا ہو اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹ منصوب کر دے کوئی بات بنا کر کے اللہ پر جھوٹ بات دے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے اور پھر جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے وہ کہاں سے اس طرح کی بات بنا کر کے لائے گا اسی لئے سورہ یونس آیت نمبر سولہ میں اللہ تعالی نے اپنے نبی سے کہا کہ انہیں یاد دلائیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عَمْرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اے خریش کے لوگو میں نے نبوت سے پہلے تمہارے اندر ہی اپنی عمر بٹائی ہے تم ہماری سچائی کے گواہ رہے ہو تم ہماری امانتداری کے گواہ رہے ہو تم ہماری پاکبازی کے گواہ رہے ہو تم ہماری عصمت کے گواہ رہے ہو پھر اب تم مانتے کیوں نہیں ہو تو یہ دوسری دلیل ہوئی قرآن کی سچائی کے لیے قرآن کی سچائی کی تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن تمام جنہوں انس کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے چیلنج ہے اگر ایک عدیب کوئی کتاب لکھتا ہے اور چیلنج دیتا ہے کہ کوئی مائی کا لال نہیں جو میری اس کتاب کے جیسے اس اسلوب میں کوئی کتاب لکھ سکے چیلنج دیتا ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے لوگ سمجھیں گے کہ یہ بےوقوف ہے کیونکہ ہزاروں لوگ پیدا ہوں گے یا اس کے زمانے میں خود پائے جاتے ہوں گے جو اس کے اسلوب سے بہتر اسلوب میں لکھ سکتی ہیں لیکن قرآن نے آج سے سارے چودہ سو سال پہلے تمام جنات اور انسانوں کو یہ چیلنج دیا سب سے پہلے کہا کہ قرآن کے جیسے لاکر پیش کر دو جب ایسا نہ کر سکے جب ایسا نہ کر سکے تو کہا کہ قرآن کے جیسے ایک سورہ ہی بنا کر پیش کر دو جب ایسا نہ کر سکے تو کہا کہ قرآن کے جیسے ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو قرآن نے سورة العسرہ آیت نمبر اٹھاسی میں چیلنج دیا تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو قل لئن اجتماعت الانس والجن علا ان یأتو بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ذہیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام جنات اور تمام انسان آپس میں مل کر کے قرآن کے جیسے بنا کر لانا چاہیں تو ہرگز ہرگز نہیں لا سکتے یہ قرآن کا چیلنج تھا ہے اور قیامت کے دن تک رہے گا عربوں میں برے برے ادبا بلاغا اور فصحہ گزرے آج تک عربی ذبان کے ماہرین پائے جاتے ہیں لیکن ایک انسان تو کیا کسی کمیٹی نے بھی قرآن کے اسلوب میں ایک آیت بھی بنانے کی اپنے اندر ہمت نہیں پائی ہاں بچکانہ کلام پیش کرنے کی کوشش ہوئی اور آج کی ڈیٹ میں بھی ہوتی ہے تاریخ میں ایک نام عبداللہ بن مقفہ کا آتا ہے جو عربی زبان کا نام ورعدیب تھا کچھ لوگ اسلام دشمنی میں اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ تو زبان و بیان کے ماہر ہیں قرآن کے جیسے بنا کر پیش کیجئے اس نے لوگوں سے چھے مہینے کی مدت مانگی چنانچہ اس کے پاس اوراق رکھ دیئے گئے اور تنہائی کا انتدام کر دیا گیا چھے مہینے کے بعد جب وفد ان کے پاس گیا دیکھنے کے لئے کتنا کام ہوا تو ابن المقفہ نے اپنی آجزی کا ادھار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو ایک جملہ بھی نہیں بنا ہے ابھی تو ایک جملہ بھی نہیں بنا ہے جی ہاں یہ ہے قرآن کا عجاز قرآن کا چیلنج ساری انسانیت کے لئے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے قرآن کو یاد کرنا آسان ہے قرآن پر حمل کرنا آسان ہے لیکن قرآن کے اسلوب میں ایک آیت بھی بنا پانا کسی کسی بھی جلال جلالی جلالی تفیل 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 بن عمر قرآن بلکہ چرچہ کی جس کی خود آج کے زمانے میں سائنس کر سکی مثال کے طور پر جدید سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی تشکیل گیسی مادے سے ہوئی ہے اور کائنات شروع میں دھوئا ہی دھوئا تھی یہی بات قرآن نے آج 6400 سال پہلے کہی تھی سورہ فصلت آیت نمبر گیارہ ثم مستوی الی سمائی وحی دخان پھر اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت مہد دھوئا تھا اسی طرح اس زمانے کے سائنس اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی کی ابتداء زندگی کی شروعات پانی سے ہوئی ہے اور پانی ہی تمام جاندار خلیات سلس کا جزئے آدم ہے اور یہ بات چودہ سوزال پہلے قرآن نے بتا دی تھی سورہ الانبیاء آیت نمبر تیس وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَئِن جدید سائنس نے یہ کھوج کی ہے کہ پہاروں کی جریں زمین کے نیچے ہیں اور اس کا ہلکا سا سرہ اوپر ہے جو زمین کو ہلنے اور کھسکنے سے بچاتا ہے یہ بات قرآن میں ڈیر ہزار سال پہلے بیان کر دی گئی تھی چنانچہ اللہ نے فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر ایک تیس ہم نے زمین میں پہار جمع دیئے تاکہ انہیں لے کر ڈھولک نہ جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام اسرار جو سائنس کو اس زمانے میں معلوم ہوئے ہیں قرآن میں کہاں سے آگے چودہ سو سال پہلے ایک امی نبی کو جن کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا یہ سارا علم کہاں سے آگیا ہر سمجھدار انسان جب ان حقائق پر غور کرے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ باتیں قرآن کریم کی ہیں جو اللہ رب العالمين کا کلام ہے یہ انسانی تخلیق کا نتیجہ نہیں ہو سکتی اسی طرح قرآن کریم نے فیوچر کی پیشنگوئیاں کی تھی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے تعلق سے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا سور الفتح آیت نمبر اٹھائیس لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے امن کے ساتھ اور ویساہی ہوا جیسے قرآن نے پیشنگوئی کی تھی اسی طرح جب فارس کی حکومت روم پر غالب آگئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا تھا کہ وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِم سَيَغْلِبُونَ کہ ایک وقت آئے گا کہ روم فارس پر غالب آ جائیں گے اللہ نے یہ بات کہی تھی چنانچہ ایسا ہی ہوا اور رومیوں کو فارس پر فتح حاصل ہوئی پیارے بھائی قرآن کریم کی تعلیمات پر بھی غور کر کے دیکھیں کہ یہ تعلیمات ہر زمانے کے لیے بلکل موڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہیں موڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری موڈرنیٹی قرآنی تعلیمات کی موڈرنیٹی کے سامنے میں فیل ہے اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ میں اسی لیے اسلام اور قرآن اپنے قانون کو دین الفطرہ یعنی فطری دین کا نام دیتا ہے بس ضرورت ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں قرآن کو پرہیں اسے یاد کریں اسے سمجھیں اور اس کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں مسلمانوں اٹھو قرآن کی عدمت کو چمکاؤ جہانے بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وَسَلِ اللَّهُمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ أجمعین بَأَلَىٰ� لَایمَدٍ نَبِمَادِ